یقیناً یہ بڑی خبر ہے لیکن طریقہ اکار وہی ہے جو بیان شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کو جو ہے وہ میں کیس کے میرٹ کے اوپر میں بات نہیں کرتا لیکن کسی بھی ادارے کو اس طرح کے جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ سٹیپس کے جب کم جو ہے وہ بات آئے سامنے تو میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی اداروں کی ساخت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی کیونکہ اس پیلسنگ ایکٹ کے متعلق جو ہے یہ بات بہت دیر سے چل رہی تھی اور اس میں علیم خان صاحب کا اور پرویرس کھٹک صاحب کا جو ہے وہ نام آرہا تھا اور ہماری سائٹ پہ یہ بات چل رہی تھی کہ یہ بینسنگ ایکٹ کے طور پہ جو ہے وہ ان کو عرص کیا جا سکتا ہے میں آج بھی میاں شہباز شریف کی گرفتاری جو ہے وہ میں آج بھی اس موقع پہ قائم ہوں کہ وہ بلا جواز تھی اور بغیر ان ایویڈنس کے جن کی بنیاد کے اوپر کرتاری کا خیصلہ ہونا چاہیے ان کے بغیر تھی اور نیا شہباز شریف صاحب سے نیب نے جو ہے وہ تجاوز کیا گرفتاری کے خلاف ریفرنس یا ان کے خلاف ایویڈنس جو ہے ان کے بھرپور دعاون کے جو ہے وہ بلکل رہا صاحب شہباز شریف کی گرفتاری سے مطالق بلکل کئی بار آپ نے موقع پر اپنا دیا لیکن اگر صاحب علیم خان کے ہم بات کر لیں اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کیا یہ گرفتاری بھی غلط ہے نہیں لیکن مجھے تو علیم خان صاحب کے کیس کے میرٹس کا مجھے تو بالکل نہیں مالو صحیح لیکن معاملہ یہ ہے کہ علیم خان صاحب کو جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے تھا جب ان کو ان کے کیس میں یہ پیش شفت ہو رہی تھی تو ان کو اس بات کا اگر اندازہ تھا اور اگر اندازہ نہیں تھا تو یہ ایک سرپرائز ہے تو میں سمیدہ ہوں کہ یہ سرپرائز جو ہیں یہ سرپرائز ہمارے ساتھ پہلے دو تین ہو چکے ہیں تو ان سرپرائز کی تو میں رانا صاحب سرپرائز ہے یا شاک ہے ان کے لیے بالکل ہمارے لیے یعنی سرپرائز کہلیں یا آپ شاک کہلیں معاملہ یہ ہے کہ جس کو میں آج کہوں کہ یہ بہت درست ہے تو کل جو میں نے کہا تھا کہ درست نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمل جو ہے اس عمل کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا جانا چاہیے اور اس بارے میں ہم نے متدد بار جو ان کی ویٹنگز ہمارے ساتھ ہوئی ہیں ہم نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں اس طرح کے اقدامات سے جو خوف و حراس پھیلتا ہے اور جو اور خاص طور پر جو کاروباری لوگ ہیں آپ یقین کریں کہ بہت سے لوگ ہمیں ملے ہیں اور وہ لوگوں کی کہانیاں جو ہیں وہ یعنی نا قبل بیان ہیں کہ جس طرح کے پھر جو ہے وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ آٹے کے ساتھ جو ہے وہ گن بھی پس جاتا ہے تو اس لیے اس طریقے کار کو بلکل ہم تو انڈورس نہیں کرتے نہ وہ جو ہے وہ بیان شہبازشو صاحب ہوں صحیح یہ ایک مناسب بات آپ کریں نانا صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ناب کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ چیمن ناب نے بھی یہ کہا تھا کہ جو مطلوب ہوگا جسے تفتیش کرنی ہوگی تحقیقات کرنی ہوگی جب چاہیں گے اسے گرفتار کر لیں گے وہ چاہیں نون لیگ سے ہو تحریک انصاف سے ہو یا میٹ بھی اینی پلٹیکل پارٹی نہیں لکھیں بات یہ ہے کہ جو مطلوب ہو اور جو مطلوب نہ ہو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بابرامان کے خلاف جو ہے وہ ریفنس دائر کیا گیا ہے اسے تو نگرفتار کیا گیا آپ مجھے اس کی جو ہے وہ آپ بتا دیں کہ اس کی کیا جسٹیفکیشن ہے رانس صاحب آپ ساتھ رہے گا آپ نے ایک ذکر کیا تھا ابھی اس طیفے سے متعلق اس سے متعلق ہم ناظرین کو بتا دیں کہ علیم خان نے اپنا اس طیفہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بہجوا دیا ہے